محمد اللہ کے رسول محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار 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 تعریف کی جائے مشرقین نے حضور کو گالیاں دی تو سرکان نے فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دیتے ہوگے انا محمد میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے نامی ایسا رکھا ہے ذرا مرمانی کر کے پھر ذرا پڑھئے محمد اس کو کہتے ہیں سنایہ سفلہ ڈانت ہونٹ بھی نیچے والا یہ اوپر والا علیہ یہ سفلہ یہ علیہ نیچے والا ہونٹ جو ہے لب جو ہے یہ اوپر والے سے ملتا ہے پھر کہو محمد یہ ملنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا نبی نامی ایسا رکھا ہے اللہ تعالی نے کوئی نئی جومتہ نا جومے لب جوم لیں گے کوئی نئی جومتہ نا جومے لب جوم لیں گے یہ نام بڑی عظمت والا ہے یہ نام آقا علیہ السلام حدیث ایک پیش کر دوں اکوک الوالدین کے بعد یہ بھی بڑی نافرمانی کرنا ماں باپ کی کملی والے ممبر کے پہلے درجے پہ چڑے ہیں ارتقا درجہ تل اولا جب حضور پہلے درجے پر گئے نا تو صرف میں قال آمین درجہ ثانیہ قال آمین درجہ ثالثہ قال آمین یا رسول اللہ یہ آمین کیوں کہا ہے آج سرکار نے فرمایا جبریل دعا کر رہے تھے اور میں مہر لگا رہا تھا میں آمین کہہ رہا تھا مانا اس کا یہ استجب دعائی مولا میری دعا کو قبول فرما دعا تو جبریل مانگ رہے تھے حضور آمین فرما رہے تھے لہٰذا وہ دعا قبول ہے ایک ان میں سے یہ ہے کہ من سمع اسمی فلم یسلِ علیہ جو میرے نامِ نامی اسمِ گرامی کو سنیں اور درود نہ پڑے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو اللہ کی رحمت سے جبریل نے بددعا کر دی ہے جبریل نے دعا مانگیا حضور نے آمین فرما دیا ہے دوسرا فرمایا جو ماں باپ کو من عدرہ کا عوائے ہیں فیل کے برے بڑھاپے میں پائے ماں باپ کو اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور تیسرا کون ہے فرمایا جو رمضان شریف کا مہینہ پائے من عدرہ کا رمضانہ اور فرمایا اس کا احترام کر کے بکشش نہ کروا سکے وہ بھی رحمت سے دور اب میں صرف حضور کے نامِ نامی اسمِ گرامی کو لیتا ہوں جو بندہ عمدن قصدن محفل میں بیٹھا ہو حضور کا نام سنے اور بڑا آدمی بن کر کہہ جی میں کیوں پڑھ ہوں لہٰذا وہ خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے خدا کے لیے جب نبی کا نامِ نامی اسمِ گرامی آئے تو فوراں درود پڑھ لیا کرو بلو فوراں درود اے ایمان والو سلو علیہی وسلمو تسلیمہ نبی پر درود پڑھو اور نبی پر سلام خوب پڑھو سلمو تسلیمہ یہ تسلیمہ مفہول مطلق ہے تاقید کے لیے مطلق لد تاقید ہوتا ہے تو تاقید سلام کی کر دی سلام خوب پڑھو نبی پر سلام درود بھی پڑھو نبی پر سلام بھی پڑھو اور سرکار کا نامِ نامی اسمِ گرامی ایسا ہے کہ یہ دعفی البلا ہے یہ مشکل کشاہ ہے حاجت رواہ ہے کیوں میں نے پہلے جملہ کیا تھا کہ فرمایا حقیقت کیا ہے مجاز کیا ہے فرمایا حقیقتن حقیقتن رب العالمین فرمایا مشکل کشاہ ہے حاجت رواہ ہے دعفی البلا ہے اس کے سواب بزاد کوئی مشکل کشاہ نہیں ہے مگر اس اس کے بندی اس کی عطا کردہ طاقت اسے اس کی حقیقت کے مذر ہیں دیکھئے یہاں فرمایا میرے محبوب کا نام مشکل کے مقت لیا جائے تو مشکل آسان ہوتی ہے اٹھو بخاری شریف ابن عمر آپ بیٹے ہوئے تھے آپ کا پاؤنس ہو گیا اور ساتھ والے نے کہا جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اس کا نام لو اور ابھی تک یہ آیت نہیں آئی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام کو ذاتی نام لے کر نہ بکارو ابھی اجازت تھی تو اس نے کہا یا محمدہ سرگار کا نام لیا اور اس کا پاؤن فوراں سی ہو گیا بولو فوراں پاؤن سی ہو گیا کہہ دو یہ نام یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دے تاہے بس نام محمد بگڑے بھی بنا دے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دے تاہے بس نام محمد بگڑے بھی بنا دے میں کہے سنیا مزاگ دکتے لبالیا تیرا نام حجت روائے مشکل کشائے دعفی البلائے اس ہستی دا نام مشکل کشائے ہوئے دعفی البلائے خودی ذات کتنی مشکل کشائے ہوئے گی فرمائیے نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا الحمدللہ درود پاک پڑو فرمایا مسوندہ نام نامی اس میں گرامی آئے خوراں درود پاک پڑو قیدو والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہو سکتا کہ آپ پھر کل کو کہو جی حوالہ دو میں قرآن پڑ رہا ہوں قرآن سے بڑی چیز تو کوئی نہیں دی قرآن کا حوالہ دے رہا ہوں میرے آقا پر درود و سلام پڑو وقت کی قید نہیں ہے یہ ازان کا جملہ نہیں ہے ججھ نہیں ہے ازان میں داخل نہیں ہے لیکن سواب کے لیے اس کو بعد میں بھی پڑا جا سکتا ہے پہلے بھی پڑا جا سکتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وقت کی قید نہیں ہے جب نماز مکمل کر لو فَذْكُرُ اللَّهِ بس اللہ کا ذکر کرو اب میرے سامنے موضوع ہے جو ذمہ لگایا ہے وہ ہے عظمتِ والدین بالخصوص عظمتِ والدان ملکہ قیدو عظمتا کی کی سنا واما دیا عظمتا کی کی سنا واما ہاں عظمتا کی کی سنا واما دیا تار دنیا نے دعا واما دیا تار دنیا میں کہ شاکو بھی جی بستامی سرکار تو پچھ بستامی کون ہے کس نے پچھیا بستامی کون ہے فرمایا مردِ کامل بولا کہاں لگا جس نے بھی دیکھا وہ جنتی ہو گیا جس نے بھی دیکھا آگے وہ سوال کرنے والا بھی بڑا مطرس تھا اس نے کہا یہ کیا ہو گیا نبی پاک کو کافروں نے دیکھا مگر جنتی نہ ہوئے آپ نے یہ شان بڑھا دی ہے فرمایا نئی ربِ کعبہ کی قسم ہے میرے نبی پاک کو محمد بن عبداللہ دیکھتے رہے اگر محمد الرسول اللہ دیکھتے تو پھر کلمہ وہ بھی پڑھ لیتے اب کئی لوگ حضور علیہ السلام کا سلسلہ نظر پڑھتے جاتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلم بن حاشم بن عبد مناف بن قسائی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن ادنان خلاں فلاں ذکر کرتے کرتے تو یہ تھکتے نہیں ہیں میں نے کہا سرکار کا سلسلہ نصبی سبحان اللہ سب طیب ہوتا ہے رہے ہیں شان والے ہیں مگر سلسلہ نور بھی کبھی بیان کیا کرو نا کہ کملی والا اللہ کا نور ہے جز نہیں ہے ٹکڑا نہیں ہے مادہ نہیں ہے فرمایا کملی والا اولو ما خلق اللہ نوری پھر اسی نور سے اللہ نے ساری کائنات کو بنا دیا ہے نور دیگا لاوے تیب پھر ڈڈیز بیڑ پہ جان دیئے پھر بچارہ پریشان ہو جان دا یار نور کیوں کیا میں نے کہا تجھے نور کی تعریف ہی نہیں آتی نور کہتے ہیں جو خود روشن ہو آگے روشن کر دیں کملی والے خود بھی سراج تھے اور پھر منیرہ تھے ظاہرم بنفس ہی ول مظہرم لے غیرے ہی خود بھی روشن ہو آگے بھی روشن کر دیں کملی والا نے آگے بھی کائنات کو روشن کیا اس لیے تاجدار عبریلی مولانا احمد رضا بولے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے ساری کائنات منور ہے میرے دل کو بھی روشن کر دو مولانا میرے دل کو بھی امام شرف الدین بسیری قصیدہ بردہ میں پڑا فرماتے ہیں فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ کملی والے بزرگی کے سورج ہیں فرمایا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ ہم کا واقع بہا یہ انبیاء سب کے سب تارے ہیں پہلی بات یہ سمجھیں انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے اگر کوئی ناتقہ ایسی بات کہ جاتا ہے تو وہ معتبر نہیں ہوتی انبیاء نفسِ نبوت میں سب برابر ہے لَا نُفَرْقُ بَيْنَا أَحَدٍ مِنْ رُسُولِ مگر مدارج کے اعتبار سے بڑا فرق ہے دراجات کے اعتبار سے فرق ہے فضیلت کے اعتبار سے فرق ہے نفسِ نبوت میں سب کے سب برابر ہے بات سمجھائی کہ نہیں آئی تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْد مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَا بَعْدَهُمْ دَرَجَات اس بَعْدَهُمْ سے مراد آمِنہ کے لال ہیں اللہ نے ان کے درجات کو بلند فرما دیا وہ آمِنہ کے لال ہیں فرمایا اللہ نے مصطفیٰ کے درجات کو اوچا کر دیا وَرَفَعَنَا لَقَ ذِكْرَكَ کمری والے آپ کے ذکر کو اللہ نے اوچا کر دیا ہے ذکر بھی اوچا ہے درجہ بھی اوچا ہے مقام بھی اوچا ہے شان بھی اوچی ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نفس نبوت میں سب کے سب برابر ہیں اللہ کی پیارے محبوب کی شان بیان کرنے سے کسی کی توہین نہیں ہونی چاہیے بلکہ سب کی شان بیان ہونی چاہیے امبیاء سب کے سب شان والے ہیں سب کے سب نفس نبوت میں برابر ہیں مدارج کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سرکار کی جو اللیل والی ظلف کی شان ہے یہ ایک طرف امبیاء کی شان ہے ایک طرف اتنے بڑے مدارج کے بعد اگر بندے کو سمجھ بات نہ آئے کجیل آدمی تو بات کرے تو کر جائے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے مصطفیٰ کو بڑی شانیں عطا کی ہے بڑا مقام عطا کیا ہے بستامی فرماتے ہیں ان کے بارے پوچھا گیا کون ہے فرماتے ہیں جس نے بھی دیکھا جنتی ہو گیا اس نے کہا یہ کیا بات ہے حضور کو دیکھا فلانے دیکھا فلانے دیکھا اتبر دیکھا جنتی نہ ہوئے فرمائے خدا کی عزت کی قسم انہوں نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا اگر دیکھتے تو وہ بھی جنتی ہو جاتے وہ بھی اب کئی لوگ کہتے ہیں کہ کوئی اختیار ہوتا تو فلان کو بکشوا لیتے فلان کو بکشوا لیتے میں نے کہا نبی کے پاس آنا تم دکھاؤ بکشوانا میں دکھاؤں گا جو نبی کے پاس آیا ہے حضور نے اس پر کرم فرمایا ہے آنا تم دکھاؤ اگر حضور نے کہی مانگا ہے تو دو میں سے ایک کو مانگا ہے عمر دروازے پہ آیا ہے جب دروازے پہ آیا عبیدہ بن جرہ نے کہا آقا عمر آ رہے ہیں حضور نے فرمایا ان کو آنے دو کیونکہ ان کو میں نے خدا سے مانگ لیا ہے میں نے اللہ سے مانگ لیا ہے تو پتا چلا نبی کے اختیار میں نفی نہیں اختیار کی نفی نہیں ہے حضور نے دو کو نہیں مانگا ایک کو مانگا ہے جب مانگا ہے تو عمر نبی کے دروازے پہ آ کے کلمہ پڑھ رہا ہے دعا نبی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی دعا نبی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی پشتامی سرکار